ایک عورت نے ایک مرد سے شادی کی وہ فوت ہو گیا پھر دوسرے سے شادی کی وہ بھی فوت ہو گیا اس لیے تیسرے سے کی پھر چوتھے سے تو کیا جنت میں اس عورت کو سب مرد یعنی خامد ملیں گے میرا بھائی ایک مرد تو چار عورتیں رکھ سکتا ہے لیکن ایک عورت چار خامد نہیں رکھ سکتی ایک اسی لیے ورنہ دنیاں بھی اللہ چھوٹی دے دیتے کہ جیسے مرد چار عورتیں رکھتا ہے عورت بھی چار خامد رکھے حکمتیں ہیں اس میں کہ اگر بچہ ہو تو پھر کس کا ہوگا اسی لیے یاد رکھیں کہ جنت میں بھی وہ عورت اسی خامد کو ملے گی جس کے نکاح میں فوت ہوگی اب چوتھے کے نکاح میں فوت ہوئی ہے تو اسی کو ملے گی پہلے تین کو کیوں ملے وہ تو پہلے فوت ہو گئے بعض علماء فرماتے ہیں انہوں نے بھی روایت کا سہارہ لیا ہے کہ اس کو اختیار دیا جائے گا کہ ان میں سے آپ کس کو چنتی ہے وہ جس کو پسند کرے گی اسی کو ہوا دکھے لیکن اصل قول یہی ہے کہ جس کے نکاح میں فوت ہوگی اسی کی بیوی بنے گی کچھ عورتیں کہتی ہیں کہ پردہ تو ٹھیک ہے لیکن چالیس سال کے بعد یعنی جب بڑی ہو جائے گی پھر یہ پردہ شروع کرے گی جوانی میں یہ رشکاریں مارے گی لوگوں کے سامنے لوگوں کو گمرہ کرنے کے لیے گلی گلی پھرے گی بی بی فاطمہ نے کم سے پردہ شروع کیا چالیس سال کے بعد بی بی عیشہ نے کم سے پردہ شروع کیا چالیس سال کے بعد اس کی تو عمر اکل اٹھاران سال لیگی ہے بہت دور فوت ہوئے ہیں وہ پردہ کرتی تھی یہ ایسے گھرتی رہتی ہیں کس سے حیث کی حالت میں عورتوں کو تکلیف ہوتی ہے یہ ایک یعنی اللہ کی طرف سے لکھی ہوئی بات ہے میری بیٹی بعض اطمہ نے ایک روایت نکل کی ہے مجھے اس روایت کے اعتبار تو نہیں ہے لیکن کتابوں میں ہے کہ جب حضرت آدم نکلے تو نکل بنے کا سبب تو بھی بھی ہوا بنی نا اس لئے کہاتا نا کہ کھا لیتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے تو اللہ نے فرمایا کہ اچھا ہوا تم نے آدم کو بہکایا ہے نہ میں بھی تیری بیٹیوں کو قیامت تک درد میں مختلع کروں کہ وہ بھی حیث میں اور نفاظ میں درد بھگتی رہیں گے یہ تمہاری سزا ان کو بھی ملے گی تو یہ ایک نیچرل بات ہے کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے لیکن بہرحال صورت فاتحہ پڑھ کے دم کر کے رکھ لو پانی چونکہ حیث میں تو نہیں پڑھنی تو پہلے سے یا خاون پڑھ کے دے دے وہ پیتے رہیں انشاءاللہ تکلیف نہیں ہوگی لرکی